رمضان کے عامال میں سے ایک ہے عبادات میں سے تلاوتِ قرآن اس کا خاص احتمام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ پہلے دو تین دن میں چار پانچ پارے پڑھ لیے اس کے بعد میں جو چھوڑ دیئے تو اگلے سال نمبر آئے گا نہیں بلکہ اپنا ایک بجٹ رکھے اپنا ایک مقدار رکھے کہ مجھ کو کتنا روزانہ پڑھنا ہے پھر دن کے مختلف اوقات میں مجھ کو کون کونسی نماز کے آس پاس پڑھنا ہے چار حصے مان لیجئے آپ نے کر دیئے فجر کے بعد پارہ پڑھوں گا پھر زہر کے پہلے جلدی جا کے مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے وقت زیادہ ہوتا ہے ازان کے بعد اس میں پڑھ لوں گا پھر افطار سے پہلے وقت ملتا ہے تھالی کو گھورتے رکھنے میں کچھ رکھا نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ قرآن میں اپنی نگاہ رکھ کے اس کو پڑھیں پھر رات میں جب سب ہو جائے گا تراوی سے آؤں گا بیٹھوں گا فرصت سے سونے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لوں گا چار اوقات اگر کر لے ایک دن میں کتنا ہو جاتا ایک پارہ ہو جاتا پورے مہینے میں پورا قرآن ختم پھر اپنے حساب سے جیسے اوقات ہو سکتے ہیں آفیس میں بیٹھا ہوا ہے کچھ کام نہیں ہے دکان پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے پڑھ سکتا ہے آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے سنی جتنا واتس اپ پڑھتا ہے اگر قرآن اتنا پڑھے تو ایک قرآن مہینے میں ختم ہو جائے کتنا پڑھتے ہم واتس اپ چھوڑتے کوئی میسج کیا مجالے کے کوئی میسج رہ جائے ہم سے لیکن قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں لوگوں کے میسج پڑھ رہے ہیں اللہ کا میسج کان سے پڑھ رہے ہیں قرآن اللہ کا پیغام ہے اس کو کتنا پڑھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود جبریل کے ساتھ قرآن کا یعنی دورہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل ہر سال میرے ساتھ یعنی ہر سال میرے ساتھ ایک قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال جبریل نے دو مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے موت کا وقت آ گیا ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں